اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کا جو واقعہ سٹرائک والا ہویا اگر آپ اس پہ کچھ جو پہلے تو اندھے مقلد پر ذرا تھوڑا سا روشنی جو مقلد جو لوگ اس طرح کے ذمات لگا رہے ہیں انہیں پوچھے ہیں جو مقلد ہوتے ہیں وہ تو فخریہ اسے اپنی ڈگری سمجھتے ہیں اور وہ مقلد کہتے ہیں ہم تو مقلد ہونے یا کہنے کو گالی سمجھتے ہیں ایون ہم تو ایک محتاط اندازے کی وجہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا بھی مقلد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں رسول اللہ کی تقلید کا حکم نہیں ہے اطاعت اور اتباہ کا حکم ہے حتیٰ کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں اس حق کے راستے پر میں اور میرے ساتھی پوری بصیرت کے ساتھ ہیں اندے بان کے نہیں ہیں تو نبی الاسلام کے لیے جو مقلد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس انٹینشن میں وہ اپنی محبت کا لوگ اظہار کرتے ہیں وہ بلکل درست ہے کہ ایک ہی شخص ہے جس کے بیچے آنکھیں بند کر کے چلا جا سکتا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جو اپروپریئٹ ورڈ قرآن نے استعمال کیا وہ ہے اتباہ رسول اطاعت اختیار کرنا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو اور اتباہ کہتے ہیں کہ بغیر حکم دیے بھی کسی شخص کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چرا جائے یعنی یہ آلہ ترین ڈگری ہے اتباہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباہ کرو یحبب کم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہمارا جو رشتہ ہے وہ اتباہ اور اطاعت کا ہے اب جب ہم ڈاکیے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ ہماری اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس میں ہماری کہاں سے تقلید ہوگی یا ہمارے پیچھے آنکھیں بند کرنا کہاں سے ہو گیا ہمارے پیچھے تو تب ہو جب ہم آپ کو بغیر قرآن اور سنت کے ریفرنس کے نبی الاسلام کی طرف کو ایسی بات منصوب کر دیں جو آپ نے نہیں فرمائی اور پھر آپ لوگ صرف ہمارے کہنے پر اس بات کو مان لیں تو ایسے تو نہیں ہوتا نہ ہم نے کسی کی ایسی تربیت کی ہے یعنی یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی ہمیں ناصبی ہونے کی گالی دینا شروع کر دیں یعنی جس شخص نے پوری دنیا سے اختلاف کیا اسٹیبلش فرقوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مولا علیہ السلام کی محبت میں اسے اب ناصبی کہنا تو بہت بڑی زیادتی ہے وہ تو خود ناصبیت کے خلاف کھڑا ہے اسی طریقے سے ہمارے سٹوڈنٹس یا خود میں ہمیں مقلد کہنا یا ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارا مقلد کہنا تو یہ تو بہت بڑی گالی ہے ہم تو کھڑے ہی اس کے خلاف ہوئے ہیں تو گالی دیتے وقت بھی تھوڑا خیال کر لیا کریں جو چیز فٹنگ بیٹھتی ہو وہ دیا کریں ہم اپنے مخالفین کے لیے جتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ وہ الفاظ ہیں وہ جو فخریہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناصبی کا لفظ بھی جو ہے یہ یعنی امام نے تیمیہ نے خود سے ایک سمجھ لیں وہ جو امام شافی کا شعر تھا نا اس کی پیرڈوئی میں انہوں نے خود سے ایک شعر کہہ دیا کہ اگر اصحاب رسول کی محبت کا نام ناصبی ہونا ہے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم بھی ناصبی ہیں تو یہ تو امام نے تیمیہ نے خود اپنے لیے ناصبی کا لفظ استعمال کی ہے اور اب اس کی بنیاد پہ اگر امام ابن تیمیہ کو کوئی ناصبی کہتا ہے اور آوٹ آف کونٹیکس کوڈ کرتا ہے تو بڑی خیانت کر رہا ہوگا ان کی بات کونٹیکس میں بیان کی جائے گی کہ انہوں نے ناصبی سے مراد حضرت علی کی دشمنی نہیں لیا بلکہ صحابہ اکرام کے دفاع کو لیا ہے حضرت علی کی دشمنی جو ہے اس پر تو امام ابن تیمیہ اتنے سخت ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے منحاجوس سنہ کتاب جو شیعہ کے خلاف لکھی ہے اس میں آم ابن حمل کا قول صحیح سنت سے نکل کی ہے کہ جو شخص حضرت علی کو خلیفہ راشد نہ مانے چوتھا وہ اپنے گھر میں بندے ہوئے گدے سے بھی بڑتا ہے اب یہ جو ہمارے ممدوح جعبید احمد غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی چوتھے خلیفہ کے طور پر ان کے بارگاہ میں بھی بڑے عدب سے احترام سے جس طرح وہ کہتے ہیں بڑے احترام سے عرض ہے کہ آم ابن حمل اور امام نتیمیہ کے نزدیک آپ اپنے گھر میں بدے ہوئے گدے سے بھی باتتا رہے ہیں اگر حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے خیر یہ تو ان لوگ ہیں ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یعنی جو خلیفہ راشدین کو نہیں مانتے تو ان پہ تو ہم عدیس فٹ کریں گے علیکم بسنتی و سنت الخلیفہ راشدین المہدہین اور اس میں الفاظ ہے کہ نئی نئی بدتوں سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور تمام گمرائی ہیں دوزق میں لے جانے والی ہیں ہم تو خلیفہ راشدین کی مخالفت کو یہ عمل سمجھتے ہیں کہ وہ دوزق میں لے جانے والا عمل ہے باقی اللہ کی مرضی باقی اللہ کی مرضی